سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے ہریانہ میں نوکریوں میں گڑھ بڑی اور پیپر لیک ماملہ لگاتا اور طول پگڑتا جا رہا ہے سونی پت میں ہزاروں کی سنکھیا میں چھاتروں اور چھاتروں نے سڑکوں پر اتر کر سرکار کے خلاف جم کر پردشن کیا وہیں چھاتروں کے ساتھ ادھیاپکوں نے کہا کہ سرکار صرف جانچ کرنے کی بات کہتی ہے لیکن دوشوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کرتی ادھیاپکوں نے بھی کہا لگاتا رہے ہیں پیپر لیک اور نوکریوں میں ہوئے گھوٹالے میں سرکار جانچ نہیں کر پا رہی ہے سرکار صرف کارروائی کی بات کرتی ہے پر سخت کارروائی نہیں کرتی سونی پت میں سٹوڈینٹ پردشن کرتے ہوئے دی سی آفیس پہنچے اور سی ٹی ایم کو مکہ منتری کے نام گیاپن سوپ کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی چھاتر چھاتروں نے سونی پت میں سڑکوں پر اتر کر پردشن کیا ہوڑنگ اور پوسٹر کے ساتھ سڑکوں پر پردشن کیا ہریانہ سرکار میں ادھکاری انی لاغر نے لوکریوں میں برشا چار کے ماملے میں گرفتار کیا تھا ہریانہ کے سٹوڈینٹ سی بی آئی کی مانگ کی جانچ کر رہے ہیں سوڈینٹ کہہ رہے ہیں انی لاغر کے ساتھ اور بھی ادھکاری ملے ہوئے ہیں اور نیتہ بھی مل سکتے ہیں پورے معاملے کی جانچ کی جائے اور ایک معاملہ سونی پت سے سامنے آیا ہے جو کی ہریانہ پولیس ایس ٹی ایف نے روبین کو گرفتار کیا ہے ایس ٹی ایف سونی پت نے خلاصہ کرتے ہوئے بتائے کی یہ دو ہزار نو میں دلی پولیس میں سپائی کے پت پر بھرتی ہوا تھا اور اس کے پتا نے اسے فرضی طریقے سے دلی پولیس میں بھرتی کروایا تھا اس کے بعد اس نے دو ہزارت بارہ تیرہ میں فرضی طریقے سے نوکری لگوانے کا گورک دھندہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اون لائن ایگزام دینے والے پیپرو میں بھی دھانگلی کروانے شروع کر دی اور اب تک یہ تقریباً ایک ہزار پرتی بھاگیوں کو فرضی طریقے سے نوکری لگوا چکا ہے سونی پٹ 24 کے لیے شام وشش کے ساتھ رمیش کمار کی ریپورٹ سر یہ تیچرز جو ہے نا سوڈنٹس کے ساتھ اسے لیے ہیں کیونکہ بچے بہت پریشان ہیں بہت دکھی ہیں اور یہ بچے چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حقی لڑائی لڑنے کے بعد کم سے کم دو ٹائم کی روٹی کے لائک نوکری تو مل جائے یہ سب سالوں سال پڑھتے ہیں مہنت کرتے ہیں اور بعد میں ناغر جیسے لوگ آ کے ان کے حقی روٹی چھین کے کھا جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اور سرکار کوئی بڑا سٹیپ نہیں لے رہی ہم اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سرکار ان کے حق انہیں دے سر سر یہ ابھی ہم ڈی سی کے آفیس میں جا رہے ہیں ان کے سامنے یہ دھرنا پردرشن کریں گے اور ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری بات مکہ منتری صاحب تک پہنچائی جائے اور ان بچوں کے حقی روٹی ان کو دی جائے سر گرفتاری کے بعد آپ یہ دیکھئے جانچ کے بعد کلین چٹ پہ تو مل گئی ہے نا جانچ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہوئی ہے اس جانچ کے بعد ریزلٹ کیا آیا اور جب وہ آدمی یہ قبول کر رہا ہے کہ میری گلتی ہے میں لپ تو ہوئی ان میں تو کیوں نہیں اس کو کوئیٹ ڈیسیزن لے کے اور چیزوں کو کلیریفائی کیا جاتا پرانی جتنی بھرتیاں ہیں جن میں دھانلے بازی ہوئی ہے کیوں نہیں وہ لسٹ نکالی جاتی ہے اور جتنے منتری جتنے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں کیوں نہیں ان کا پردہ فاش کیا جاتا جو سرکار کے منتری ہیں وہ لگاتر کہہ رہے ہیں کہ جو روپی تو اس کو سجادی جا رہی ہے سر روپی نے بہت سارے اندر کے نام بھی تو لیے ہیں وہ کیوں نہیں بتایا جا رہے ہیں اور جتنی یہ پرانی بھرتیوں میں جن لوگوں کو لگایا گیا ہے کیا ان کو قائدے سے ہٹایا نہیں جانا چاہیے اس سب کی پورے طریقے سے جانچ ہونی چاہیے اور کلیر کٹ سامنے آنا چاہیے کتنی نوکرییں ان لوگوں نے گلت طریقے سے بچوں کو لگائی ہیں ان سب کو ہٹا کے ان بھرتیوں پر دوبارہ جو قابل کینڈیٹ ہیں ان کو لگایا جانا چاہیے سر یہ ہماری دیوانڈ ہے سر کہاں جانچ ہو رہی ہے سر جانچ جو ہونی چاہیے وہ ہو ہی نہیں رہی ہے پکڑے گئے لوگوں کو کلین چٹ ملتی جا رہی ہے پیچھے سے یہ غلط ہے ہماری کوئی لڑائی کسی سرکار سے نہیں ہے ہماری لڑائی ان بچوں کے حق کے لیے ہے یہ سب چاہتے ہیں بھئی کمپیٹیشن کلیر ہو جب کمپیٹیشن میں یہ اتریں کمپیٹیشن میں اگر یہ کابل ہیں تو ان کو نوکری ملے یہ بار بار جو ہے جسے الگ الگ جگہوں پر جو ہے آپ کو پتا چلتا ہے کبھی کوئی پیپر لی کا سرگنا پکڑا جاتا ہے کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے کبھی کوئی ادھیکاری پکڑا جاتا ہے یہ بڑے پیمانے پر گڑ بڑ ہے اس کے اوپر جو ہے لگاتار ہم لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے جانت سی بی آئی سے ہونی چاہیے اور جو بھرتی پرکریہ میں جو گڑ بڑ ہے اس گڑ بڑ کا جو ہے پردہ فاس پورا ہونا چاہیے اور ہم لوگ جو ہے لگاتار اس بات کو جو ہے اٹھاتے رہیں گے جب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گے انیل ناغر ایک بڑا دھکاری تھا ایچ پی ایسی کے آفیس میں اس کے پاس کروڑوں روپے ملے ہیں اس کے پاس بات میں بھی ملے ہیں اس نے قبول بھی کیا کہ ہزاروں لوگوں کو غلط طریقے سے لگوایا ابھی جو ہے روبین جو پکڑا گیا ہے اس نے ہزاروں لوگوں کو غلط طریقے سے بکڑوایا ہے تو ہم لوگ اس کی مانگ کرتے ہیں کہ جو ہے ان کا پورا جو ہے معاملہ پردہ فاس ہونا چاہیے اور سرکار کے کون دیکاری اس میں شامل ہے کون نیتا شامل ہے یہ سی بی آئی جات سے جو ہے کلیر ہوگا تو ہم اس کی مانگ سی بی آئی جسے کروانے کی مانگ کرتے ہیں یہ دھیرے دھیرے جو ہے پورے دیش کے اندر جو ہے یہ مومنٹ بنے گا جو سرکاری نوکریہ ہے اس کا فیئر سیلیکشن ہونا چاہیے جو پڑھائی ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے سرکار کا دھیان اس طرح کھینچنے کے لیے ہم لوگ آج یہاں پر ہیں جیسے روبین ہے ناغر ہے تو ان پرکرن کی پوری جانچ ہو اور جن جن لوگوں کو انہوں نے غلط طریقے سے لگوایا ان سب بھی کو پکڑا جانا چاہیے سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اس پورے پرکرن کی سرکار تو کہتی ہے کہ نہ خرچی ہے نہ پرچی ہے سرکار کے کہنے سے جو ہے یہ جو ناغر جیسے لوگ ہیں اور جو یہ روبین جیسے لوگ ہیں تو بتا رہے ہیں ہم نے ہزاروں لوگ لگوا دیئے اپرادی قبول کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کو کلین چٹ دے رہی ہے اس لئے سرکار جو سندے کے گہرے میں آ رہی ہے کس کے اندر ہو سکتا سرکار کی ملی بھگت ہو روبین وہ کس طرح دیکھتے ہو سر اس طرح ایسے لوگ ہیں اور سرکار کو پرشاشن کو ان کے بارے میں پہلے بھی پتا تھا لیکن یہ راجنیتک سندرکشن میں جو پلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم صاحب کے ساتھ کسی نیجی اس کے اندر یہ جو ہے اون لائن اس کے ویبینار کے اندر جو فوٹو جو ہے چپے ہیں اور جو ہے یہ جو یوگیشوردت ہے پہلوان ہے جو جولانا جو ہے مابرودہ لگے سے تھے تو ان کے ساتھ ان کے فوٹو دیکھے گئے ہیں تو یہ راجنیتک سندرکشن میں پلنے والے ایسے لوگ ہیں ہم جیسے لوگ ان کے جو ہے پرچار کرتے کرتے تھک گئے کہ بینا کھرچی بینا پرچی اور پھیر سیلیکشن لیکن یہ نیچے نیچے جو یہ نورملائیجیشن اور باقی چیزوں کے اندر گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اس کے چلتے جو ہے یہ بچے چھاتروں جو ہے سڑکوں پر ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں سرکار یہ کچھ منتری کہہ رہے ہیں کہ جانچ ہو رہی ہے جو بھی دوشی ہوگا اس کو گرفتر کر لیا ہے یہ جانچ ہو رہی ہے جانچ کیسی ہو رہی ہے جو ہے یہ ناغر تھا تو ناغر کو کلین چٹ دے تو دی گئی کہ اس نے کوئی بھی نہیں لگوایا اس نے کہا جاروں لوگوں کو لگوایا کروڑوں روپے اس کے پاس ملے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سرکار نے کہہ دیا کہ یہ تو جو ہے کلین چٹ مل گئی تو یہ کلین چٹ ملنا ہے یہ بہت غلط ہے سرکار کی منصہ پر سوال اٹھاتا ہے یہ جو ہے اس کو جو ہے اٹھا نہیں رہے جانچ کر نہیں رہے مٹی ڈال رہے میٹر کے اوپر